السلام علیکم ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید شارجہ میں والد کے ساتھ جھگڑے کے بعد نوجوان نے امارت سے چھلانگ لگا دی دوبئی میں خاتون نے ناک کی کاسمیٹک سرجری غلط ہونے پر ڈاکٹر کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا ابودعوی میں البتین ایگزیکٹیو ائرپورٹ دو ماہ کے لیے بند کر دیا جائے گا متحدہ اب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور سے ہتیابیوں کا اعلان دوبئی میں زخمی ایکسپیٹ کو آن ڈیوٹی پیرامیڈک پر حملہ کرنے اور اس کے ساتھ بت سلوکی کرنے پر جیل بھیج دیا گیا چھے مسلح افراد ایک ویلا میں گھس کر ایک اشاریہ ایک ملین درہم کی نقدی اور زیورات لوٹ کر لے گئے تفصیلات کی جانب پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بڈن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں متحدہ اب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور سے ہتیابیوں کا اعلان تفصیلات کے مطابق متحدہ اب امارات میں گیارہ مئی بروز بودھ کرونا وائرس کے تین سو بارہ نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں متحدہ اب امارات کی وزارت سہت کی جانب سے جاری آداد و شمار کے مطابق نو لاکھ ایک ہزار چھہتر مجموعی کیسز کی تعداد ہے جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران دو سو چونسٹھ افراد اس مرس کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے اس طرح مجموعی سہتیابیوں کی تعداد آٹھ لاکھ پچی آسی ہزار پینتیس رہی ہے مملکت میں آج کرونا وائرس سے کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی ہے اسی کے ساتھ مجموعی ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار تین سو دو ہے اور ایکٹیف کیسز کی تعداد تیرہ ہزار سات سو انتالیس ہے شارجہ میں والد کے ساتھ جھگڑے کے بعد نوجوان نے امارت سے چھلانگ لگا دی تفصیلات کے مطابق شارجہ پولیس ایک پندرہ سالہ عرب لڑکی کی موت کی تحقیقات کر رہی ہے جس نے ال توون کے علاقے میں ایک امارت کی بارویں منزل سے چھلانگ لگا دی تھی پولیس کو اتوار کی صبح دو بجے واقعے کی ریپورٹ موصول ہوئی جس کے بعد سی آئی ڈی پیٹرولنگ اور فرانزک ماہرین کی ٹیم جائے وقوع پر پہنچی جہاں انہیں لڑکے کی لاش ملی جو پہلے ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ چکا تھا اور اس کی کھوپڑی میں شدید فریکچر ہونے کے بعد اندرونی خون بہ رہا تھا کوئیتی ہسپتال کے ڈاکٹروں نے پوس مارٹم کے لیے فرانزک لیبارٹری منتقل کرنے سے پہلے لڑکے کی موت کی تصدیق کر دی البوہیرہ پولیس اسٹیشن کے اہلکاروں نے جب لڑکے کے اہل خانہ سے پوچھ گچ کی تو ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ جب اس لڑکے کو والد نے اسکول کی چھٹی کے بعد رات کو دیر سے آنے پر سرزش کی تو اس بات پر اس نے بیلکونی سے چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ کر لیا دوبئی میں زخمی ایکسپیٹ کو آن ڈیوٹی پیرامیڈک پر حملہ کرنے اور اس کے ساتھ بت سلوکی کرنے پر جیل بھیج دیا گیا تفصیلات کے مطابق ایک نوجوان عرب کو ایک آن ڈیوٹی پیرامیڈک پر حملہ کرنے پر ایک ماہ قید اور پانچ ہزار درہم جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے دوبئی کی اپیل کوٹ نے بھی اس عرب شخص کے خلاف حملے کے مقدمے میں دوبئی کی بدونوانی اور خلاف فرضی کی عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے کیس کی تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ جنوری دوہزار اکیس میں دوبئی کے انٹرنیشنل سٹی میں پیش آیا جب ایک پیرامیڈک نے ریپورٹ درج کرائی کیس ایک عرب شخص نے مارا اور اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی متاثرہ شخص کے بیان کے مطابق اس نے انٹرنیشنل سٹی کے انگلیش کوارٹر میں ایک اپارٹمنٹ میں ایک زخمی شخص کی ہنگامی کال کا جواب دیا جائے وقوع پر پہنچنے پر اس نے ایک دوسرے مرد اور ایک ایشیائی عورت کے ساتھ اس زخمی عرب آدمی کو پایا متاثرہ شخص نے مزید کہا کہ جب وہ زخمی شخص کا علاج کر رہا تھا اور اسے پریشر گیچ سے اس کا معاینہ کر رہا تھا تو بظاہر نشے میں دھت ملزم نے اچانک سابق پر حملہ کر دیا اور اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی جب اس نے پیرامیڈک کو گھوسا مارا تھا ابودابی میں البتین ایگزیکٹیو ائرپورٹ دو ماہ کے لیے بند کر دیا جائے گا تفصیلات کے مطابق ابودابی میں البتین ایگزیکٹیو ائرپورٹ اپنے رنوے کو اپگریٹ کرنے کے لیے دو ماہ سے زائد عرصے کے لیے بند رہے گا ابودابی ائرپورٹ نے کہا کہ توسیل منصوبہ جو گیارہ ماہ سے بیس جولائی تک جاری رہے گا اس سے ہوائی اڈے کو بڑے تیاروں کو سمحالنے کی اجازت ملے گی تزائین و آرائش کے دوران ہوائی اڈے کو صرف ہیلیکاپٹر استعمال کر سکتے ہیں حکام کے مطابق ہوائی اڈے کی مکمل سرویز جو بنیادی طور پر نجی جیٹ تیاروں کو ہینڈل کرتی ہے اکیس جولائی کو دوبارہ شروع ہونے کی امید ہے البتین ایگزیکٹیو ہوائی اڈہ مشرق وستہ اور شمالی افریقہ کے علاقے مینہ میں پہلا وقف شدہ نجی جیٹ ہوائی اڈہ ہے یہ ہوائی اڈہ اصل میں 1960 کی دہائی میں دار الحکومت کے پہلے مرکزی ہوائی اڈے کے طور پر استعمال میں آیا یہاں تک کہ 1982 میں ابودہ بین الاقوامی ہوائی اڈے کو جب کھول دیا گیا تو 1983 میں البتین کو 2008 کے آخر تک ایک فوجی ہوائی اڈے میں تبدیل کر دیا گیا فلحال ہوائی اڈے میں 50 پرائیوٹ جیٹ تیاروں کے لیے کھڑے ہونے کی گنجائش ہے جس میں تیز رفتار اور موسر ٹرن آراؤنڈ بغیر ہولڈنگ پیٹرن اور مختصر ٹیکسی کے اوقات ہیں ہوائی اڈے سے پہلے سے کام کرنے والے موجودہ کیریئرز میں الجابر ایویشن، فیلکن ایویشن سروسز اور روٹانا جیٹ شامل ہیں چھے مسلح افراد ایک ویلہ میں گھس کر ایک اشاریہ ایک ملین درہم کی نقدی اور زیورات لوٹ کر لے گئے تفصیلات کے مطابق دبئی کے جومیرہ ویلیج سرکل میں چھے افراد نے ایک ویلہ میں گھس کر ایک خاندان پر حملہ کیا اور اس کے بعد گیارالاک اٹھانوے ہزار درہم کی نقدی اور قیمتی زیورات چورا لیے متاثرہ خاندان کے مطابق مسلح ڈاکو چاکوں اور ہتوڑے سے لیس اوپر کے منزل سے ویلہ میں داخل ہوئے اور خاندان کے چار افراد کو باندھ کر قتل کرنے کی دھمکی دی ڈاکو چار لاکھ پچاس ہزار درہم نقدی تین لاکھ اٹھالیس ہزار درہم مالیت کی دو گھڑیاں اور چالیس ہزار درہم مالیت کی ہیرے کی انگوٹی چوری کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے دوبائی پولیس نے مشتبہ فراد کی تلاش کے لیے ٹیم تشکیل دی ہے شک کی بنا پر ایک شخص کو دوبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ اور دو کو شارجہ ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا ہے چوتھے مشتبہ شخص کو التوار میں بیت الخالہ کا استعمال کرتے ہوئے پکڑا گیا جبکہ باقی دو ابھی تک فرار ہیں دوران تفتیش تمام ملزمان نے اپنے جرائم کا اعتراف کر لیا ہے جس کے بعد پولیس نے گھڑیاں اور زیورات برامت کر کے انہیں مالکان کو واپس کر دیا ہے دوبائی میں خاتون نے ناک کی کاسمیٹک سرجری غلط ہونے پر ڈاکٹر کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا تفصیلات کے مطابق دوبائی میں ناک کی کاسمیٹک سرجری غلط ہونے پر منگنی ٹوٹنے کے بعد خاتون نے ڈاکٹر اور میڈیکل سینٹر کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا خاتون نے دوبائی کے ایک طبی مرکز میں ناک کی کاسمیٹک سرجری کے غلط ہونے پر ہونے والے مالی اور ذہنی نقصانات کے لیے چالیس ہزار درہم کا مطالبہ کیا تھا سرجری نے خاتون کے چہرے کے نقوش کو مسک کر دیا تھا جس کی وجہ سے اس کے منگیتر نے اس سے تعلقات توڑ لیا اور اسے نوکری بھی چھوڑنی پڑی دوبائی کی عدالت نے ڈاکٹر اور طبی مرکز کو حکم دیا خاتون نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا کہ وہ اپنی ناک کی کاسمیٹک سرجری کے لیے میڈیکل سینٹر گئی تھی وہاں جس ڈاکٹر سے وہ ملی اس نے اسے بوٹوکس اور دیگر فلرز کا انجیکشن لگایا متاثرہ خاتون نے عدالت کو بتایا کہ مرکز سے نکلنے کے بعد میری ناک پھول گئی اور میرے سر میں شدید درد ہونے لگا جس پر میں ڈاکٹر کے پاس واپس گئی تو اس نے میری ناک کا معاینہ کیا اور مجھے درد اور سوجن کو کم کرنے کے لیے ناک پر برف ڈالنے کو کہا اس نے مجھے بتایا کہ ناک ٹھیک ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے لیکن کچھ نہیں ہوا اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ